بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورس کو میرا پیار برا سلام آج ہم نے زردہ ایک کی کلر کا بنائے ہے تو یہ پیلے کلر کا زردہ ہم نے بنایا تو اس کے لیے جو چیزیں ہم نے لی ہیں تو زردہ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ کلر لیا ہے فود کلر ہے اور ساتھ میں جو ہے کھوپا ہے اور ساتھ میں میوہ علاچی اور ساتھ میں دودھ تیل چینی اور ساتھ میں جو ہے ہم نے بادام اور یہ ڈیگریشن کے لیے ہم نے کاجو لیا ہے اور ساتھ میں یہ چیری لیا ہے جو بلکل یہ اس کی طرف مربع بنا ہوا ہے اس کا تو پانی ہم نے اوبلنے کے لیے رکھ دیا اس میں ہم نے فود کلر جو ہے دودھ میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پانی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جو ہے ہم فود کلر مکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے پانی میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور پانی کو تھوڑی دیت تک ہم نے اوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے تو پانی کو بار آ چکا تھا تو اس میں جو ہے ہم نے چاول ڈالنا شروع کر دی ہیں چاول جو ہے ہم نے سیلا کرنل سیلا لیے ہیں اور یہ تقریبا ہم نے چار گھنٹے بگو کر پہلے رکھے تھے تو اس کے بعد ہم نے ان کو بالا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبدست چاول ہمارے بنے تھے تو اس میں جو ہے ہم نے میوہ بھی ڈال دیا اور ساتھ میں ہم نے کھوپا بھی کٹ کر جو رکھا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ ساری چیزے جو ہے تقریبا ہم ان کو اسی پرسنٹ جو ہے پکا لیں گے چاولوں کو بھی اور ساتھ میں جو ہے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس میں دودھ بھی ڈال دیا ہے تو ہم نے تقریبا ایک کپ جو ہے تیل کا لیا ہے اور ساتھ میں آدھا کپ دودھ کا لیا ہے تو اس کو ڈال کر اچھے طریقے سے ہم دودھ میں مکس کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے لچی کے جو ہے چار سے پانچ پیس جو ہم نے لیے ہیں وہ ہم نے ڈال دی اور چینی بھی ہم نے دو کپس میں ڈال دی ہے اور ان کو ہم ابھی جو ہے چاس کی طرح جو ہے پکائیں گے تھوڑی دیر تک تو اس کے بعد اس میں ہم چاور ڈال دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جو ہے چاشنی ہماری تیار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سے دودھ میں ان کا ذائقہ بہت زبودہ ساتا ہے چاوروں کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ دودھ میں جو ہے چینچ ہو جاتا ہے دودھ بہت زبودہ سکھوئی کی طرح اس کا ٹیسٹ آتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چاشنی ہماری تقریباً تیار ہونے کے قریب آ چکی ہے تو اس کو جو ہے اسی طریقے سے آپ لاتے رہیں ساتھ ساتھ تو چاور جو ہمارے تیار تھے وہ ہم نے ایک بطن میں نکال لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو یہ دیکھیں چاور ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ان کو جو ہے ابھی ہم ایک بطن میں نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے چاشنی میں ہم ان کو ڈال کر اچھے طریقے سے پکا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کور لگا دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے بعد ہم نے کور اتار کا دیکھا ہے تو یہ دیکھیں چاور ابھی تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اسی پرسن جو چاور ہمارے تیار ہو چکے ہیں پانی سے ہم نے ان کو نکال لیا ہے نکالنے کے بعد چاشنی ہماری تیار ہے تو چاشنی میں ہم نے ڈال دیا ہے کلر آج ہم نے ٹرائی کیا ہے اور بہت ہی زبدس چاول ہمارے بنے ہیں ماشاءاللہ تو دیکھنے میں بھی بہت پیارے ہیں آپ اس میں جو ہے اور کلر بھی ڈال سکتے ہیں تو تین کلر ڈال سکتے ہیں ہم نے تو ایک ہی کلر میں ٹرائی گئے ہیں تو بہت ہی زبدس اور پیارے جو ہیں یہ دیکھیں چاول ہمارے تیار ہونے کے قریب آ چکے ہیں ابھی ہم ان کو جو ہے کور لگا کر تھوڑی دیر کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ان کو نکال کر کھانے کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ہے دم جو ہے بھی ہم تھوڑی دیر تک ان کو لگائیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک دم آپ جو ہلکی آنچ کیوں پر ان کو لگائیں تو بہت ہی زبدس آپ کے چاول بھی بنیں گے انشاءاللہ تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کی ویڈیو اچھی لگے در ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹس کر کے جو ہے ضرور بتائیے کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی ماشاءاللہ یہ دیکھیں چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں ابھی ان کو ہم ڈش آؤٹ کر کے جو ہے کھانے کے لیے پیش کریں گے یہ دیکھ لیں جو ہے بہت زبدس جیسے جو ہے بنے بلکل دیگ میں جو پکاتے ہیں ویسے ہی طریقے سے بنے ہیں یہ چاول تو بس یہی بات ہوتی ہے ریسپی کی جو ہے چاول اور ہر چیز جو ہے پکانے کا ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تو ہم نے اپنے انداز میں بنائے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ جان کہیں بھی ہوں دیس میں ہوں پر دیس میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے اور اپنے افس ومان میں رکھے اپنا اور اپنے گار لوگوں کو خیار رکھنا ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ